موسیقی موسیقی پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے ویب سائٹ کا مین پیج ڈیزائن کر کے دیکھا اور میں نے آپ لوگوں کو ویب سائٹ کے مین پیج کا انٹر فیس ڈیزائن کرنے کے اندر جو بھی امپورٹن چیزیں ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائیں اور ہم نے اس کی پریکٹس کی اچھا اب اس لیسن میں ہم اسی ویب سائٹ کا جو ہم ایک آئیڈیا اور تھیم ڈیزائن کر رہے تھے اسی تھیم کے اوپر ہم لوگ ایک انر پیج جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیکھیں گے لاس لیسن میں ہم لوگوں نے یہ جو ایک مین پیج ہے یہ کریئٹ کیا تھا یہ اے بی سی کلوڈنگ کے نام سے ایک برینڈ فرضی بنا کے اور اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگ جب بھی کبھی اپنے کلائنٹس کے لیے کام کر رہے ہوں اور خاص طور پر جب ویب سائٹ وغیرہ ڈیزائن کر رہے ہوں تو آپ نے آئیکونز کی پلیسمنٹ آلائنمنٹ آرینجمنٹ آپ نے پکچرز کو بہت سمودلی بہت دھیان سے دیکھنا ہے ٹیکسٹ کو امجز کو آئیکونز کو بہت تسلی سے اور بڑے ریلیکس وے میں بڑے اچھے موڈ میں رہتے ہوئے آپ نے ان کو جو ہے وہ آلائن کرنا ہے پلیس کرنا ہے تاکہ آپ کی جو فائنل فارم نکلے کام کی وہ بڑی فینش ہونی چاہیے اچھے جی اب یہی جو ہم نے مین پیج بنایا تھا اب ہم اسی کا ایک انر پیج ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں جیسے پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ کسی بھی کلوڈنگ برینڈ کے لیے اس کے نیو آرائیولز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اب اگر فار اگزامپل اگر میں اس پیج کے اوپر آتا ہوں اور سرفنگ کرتا ہوں اور میرا کرسر آتا ہے جناب علی نیو آرائیولز پہ اور میں نیو آرائیولز کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا نیو آرائیولز کا جس میں کہ ہم جا کے جناب علی کچھ جو نئے ایمیجز اور نیا ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں تو چلیں اب چلتے ہیں اور ایک انر پیج جو ہے نیو آرائیولز کا اسی تھیم کے اوپر ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں اچھا جی یہ اب ہمارا مین پیج تھا جو کہ ہم نے ڈیزائن کیا تھا اب جب ہم انر پیج کے اندر جائیں گے فار اگزامپل جب ہم نیو آرائیولز کے پیج پہ کلک کریں گے تو یہ جو اوپر کے مینیوز ہیں یہ ہمارے اوپر اور نیچے کے مینیوز سیم رہیں گے اور یہاں پہ ہماری کچھ جو ہماری لی اوٹ ہے وہ چینج ہوگی اب میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں آپ لوگوں نے غور کیا ہو اگر دیکھا ہو تو جناب آپ جب بھی کسی اس طرح کے بٹن کے اوپر آکے کلک کرتے ہیں نیا پیج اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بٹن ہوتا ہے جو آپ کے اس پیج کو شو کر رہا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے کلک کیا ہوتا ہے وہ ہائلائٹ ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی رول آور وغیرہ لگ جاتا ہے یا وہ جنابی علی اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں سے آکے میں اس کو جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہوں اب اور اس کا میں یہاں پہ جو نیو آرائیول ہے کیونکہ میں یہاں پہ اب نیو آرائیول کے پیج کو اوپن کرنے لگا ہوں تو میں نیو آرائیول کا جو ٹیکس ہے اس کو میں جنابی علی کر دیتا ہوں وائٹ باقیوں سے میں ڈیفرنٹ کر دیتا ہوں تاکہ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نیو آرائیول کے پیج کے اوپر آگئے ہیں ٹیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ میں کچھ اور چیزیں جو ہے وہ اسی لی آؤٹ کے اندر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک جو ہے وہ ایڈ کروں گا شیپ اور اس کے اندر میں لکھنا چاہ رہا ہوں پہلے میں جناب کیا کرتا ہوں کہ میں اس کا کلر جو ہے وہ ریورس میں نکال کے دیکھ لیتا ہوں وائٹ میں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کیا ٹائپ کر رہا ہوں تو یہ اب ہم لکھتے ہیں یہاں پہ نیو آرائیول سمر کلیکشن ٹیک ہے جس طرح سے ہر کسی بھی ورینڈ کی سمر کلیکشن ہوتی ہے یا ونٹر کلیکشن ہوتی ہے جو بھی یا ہم ونٹر کلیکشن بھی لکھ سکتے ہیں بلکہ چلیں ہم یہاں پہ ہم ایمیجز جو ہم ہم نے نکال لیں وہ کچھ ونٹر والے ہیں تو چلیں ہم یہاں پہ ونٹر کلیکشن لکھ لیتے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ یہ ہم نے لکھ لیا ٹیک ہے اور یہ اس طرح سے ایک پاپ اپ جو ہے وہ آجے گا آپ کے پیج کے اوپر اس کو میں سیلیک کر لیتا ہوں اور سیلیک کر کے میں جنابی علی اس کو آرام سے تسلی سے آلائن کر لیتا ہوں ٹیک ہے جی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ نیچے جو لی آؤٹ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پہلے سے گائیڈ لائنز اپنے لیے لگا کے رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ میں گائیڈ لائنز جہاں پہ میں نے لگائی ہوئی ہے ایمج کے لیے ٹیک ہے تو یہاں پہ اب میں جنابی علی فی الحال ایک کلر ایڈ کر دوں گا اس کے بعد یہ کیونکہ میں بیسکلی ایمج پلیسر بنا رہا ہوں ابھی اور اسی طرح سے میں اس کی لے لوں گا تین کوپیز ان تینوں کا میں سیلیک کروں گا اور میں ان کو کر دوں گا ڈسٹیبیوٹ لیکن پہلے اس سے میں کیا کروں گا کہ اس کو لے آتا ہوں یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ اب ان تینوں کو پکڑ کے میں کر دیتا ہوں اوپر سے الائنمنٹ سے ڈسٹیبیوٹ اب یہ میری تین جو ہے وہ ویجولز آگئے جو کہ اندر کی طرف آجنے جس میں کے میری ایمجز آجیں گے تو میں اب جنابی علی جاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ کچھ ایمجز پڑے ہوئے یہ ایمجز میں پکڑتا ہوں اور ان ایمجز کو میں یہاں پہ جنابی علی ڈراغ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ان کو کر دیتا ہوں کلپ ماسک یہاں پہ میں لاکے رکھوں گا میں دیکھوں گا کہ کونسی والی لیئر ہے جس کے اندر میں نے ایمجز پلیس کرنا ہے اور اس کے اندر میں اس کو کر دوں گا جنابی علی کلپ کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی کی مدد سے ہم نے یہ دیکھیں اس کو کر لیا جنابی علی پلیس اچھا جی یہ ہو گیا جنابی علی ہمارا ایک ایمجز آگیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم اپنا ایک اور ایمجز یہاں پہ لے آتے ہیں یہ کچھ ویمن کے حوالے سے تھا اب یہاں پہ ہم کچھ لے آتے ہیں جنابی علی ایک عدد کٹس کے حوالے سے اس کو میں یہاں پہ پلیس کرتا ہوں کیونکہ پہلے مین پیچ پہ بھی میں نے یہاں پہ اس میں لے کے آیا تھا اچھا جی اب میں اس شیپ کے اوپر اس کو رکھوں گا اور اس کو کر لوں گا میں جنابی علی اس کے اندر کلپ اسی طرح سے اب ہمارے پاس جنابی علی ایک ویجول پڑا ہوا ہے مین کا اس کو میں لے کے آتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں جنابی علی ری سائز ری سائز کرنے کے بعد میں اس کو رکھتا ہوں اس لیئر کے اوپر جس میں میں نے اس کو کلپ کرنا ہے اور یہاں پہ میں اس کو کر لیتا ہوں جنابی علی کلپ یہ دیکھیں کلپ ماسک ہمارے بہت کام آیا ہے تھرو آوٹ اور یوزر انٹر فیس کے اندر بھی کلپ ماسک ہمیں بہت زیادہ کام آتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ تین ویجولز آگئے ہیں اب ان تینوں کے نیچے یہاں پہ ہم کچھ بٹنز کرنے لگے ہیں اور وہ بٹنز لازمی بات ہے وہ کسی اس کے ہوں گے وہ ہوں گے جی شاپ ناو کے بٹن تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ کیونکہ یہاں میں ایک آرٹیکل جب دکھا رہے ہیں تو پھر ہم دیفینیٹلی وہاں پہ شاپ ناو کا ایک بٹن جو ہے وہ بھی ڈیزائن کریں گے تاکہ اس کو جو ہے وہ ارسانی کے ساتھ پروڈک کو بیچا جا سکے اچھا جی یہ ہم نے بنا لیا بٹن اب اس کو میں جناب علی یہ میرا ویجول ہے اس کے ساتھ میں اس کو کر لیتا ہوں جناب الائن اس طرح سے اب میں جناب اسی بٹن کو ڈبلیکیٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں اور اسی طرح سے سمارٹ گائیڈ مجھے آلریڈی بتا رہی ہیں کہ میرا جو میرا جو بٹن ہے وہ سینٹرلائز کہاں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو کروں گا جناب علی ڈبلیکیٹ اور یہاں پہ لے آنگا یہ دیکھیں اب اسی طرح سے میں اس کو دوبارہ ڈبلیکیٹ کروں گا کنٹرول جے کی مدد سے اور میں اس کو لے آنگا یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ تین ہمارے پاس بٹنز بن گئے ہیں ان کے اوپر اب ہم نے لکھنا ہے جناب علی شاپ ناؤ تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں شاپ ناؤ ٹائپ کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ پلیس کروں گا اس کا ٹیکس میں بڑا رکھوں گا کیونکہ یہ ایک ایسا ہے جو کہ میں چیز جو کہ میں پرومیننٹلی بتانا چاہ رہا ہوں لہٰذا اس کو میں جو ہے وہ بڑے سائز کے اندر رکھوں گا اس کا کلر جو ہے وہ میں جناب علی دے دوں گا وائٹ اور اس کو ڈبلیکیٹ کر کے میں یہاں پہ بھی لے ہوں گا اور اسی طرح سے اس کو ڈبلیکیٹ کر کے میں جناب یہاں پہ بھی لے ہوں گا چیلنجی تو یہ ہم نے شاپ ناؤ کے بٹن دے دی اپنے امیجز کے نیچے اچھا اب ہم ایک اور امیج جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا ڈفرنٹ طریقے سے ہم یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں ہم جناب علی یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈریک کر کے اتنے ایریے میں بس ایک امیج ہم جو ہے وہ لے آتے ہیں یہاں پہ میں جناب علی بنا رہا ہوں پہلے پلیسر امیج پلیسر اس کے اندر اب میں ڈریک کر کے لے ہوں گا کوئی امیج اچھا جی یہاں پہ یہ ایک اور امیج میں نے رکھا ہوا ہے یہ کچھ ریک کا امیج ہے کلوڈنگ ریک کا ٹھیک ہے پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی مجھ سے جو ہے وہ ان کے ایک جو برینڈ کوالیٹی ہے وہ اس کی فیل آسکے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک خوبصورت سا امیج پکڑا کلوڈنگ ریک کا اور یہ یہاں پہ ایڈ کر دیا اچھا جی اب یہاں پہ رہ گیا جناب علی تھوڑا سا ٹیکسٹ تو میں یہاں پہ ٹیکس باکس لیتا ہوں اور اگین میں یہاں سے الipsom ڈاٹ کام ویب سائٹ کے تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ کوپی کر لیتے ہیں ڈمی ٹیکسٹ اور یہ ڈمی ٹیکس جناب علی میں کچھ لائنز صرف اس یہ چل نہیں یہ پورا ایک پیراگراف لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آکے ایک ٹیکس باکس اس طرح سے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹیکس لکھ دیتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں جناب علی ریگولر اور اس کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ میں جناب تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں جناب جسٹیفائی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکس بھی دے دیا ہے so this is it آپ کا یہ جو جناب علی ایک لی آؤٹ تھی آپ کی انر پیج ہی وہ آپ کی اب تیار ہے ٹیک ہے مزید اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی آپ کے کلائنٹ کی ریکوارمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا کلائنٹ مزید کو کونٹیکٹ اس میں آڈ کروانا چاہے تو وہ بھی آپ اس میں آڈ کر سکتے ہیں لیکن جو بیسک آپ کی لی آؤٹ ہے ویب سائٹ کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ایک تو آپ اس کے ایسٹ جو ہیں وہ آپ ایکسپورٹ کر کے دیتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز جو میں آپ بتا رہا تھا کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہو کسی بھی ایک ایسٹ کو تو اس کی لیئر پہ آکے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ آپ پہ پہ جی پی اینجی جی جی پیک جی کوئی بھی جس میں بھی آپ کے ریکوائیمنٹ ہے اس کے اندر آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس کی ویٹھ اور ہائٹ بھی آرہی ہے یہ ویٹھ اور ہائٹ ہے جو اس وقت آپ کے لیئاؤٹ کے اندر لگی ہوئی ہے یعنی اس وقت آپ کے لیئاؤٹ میں یہاں پہ جو لگا ہوا ایمیج یہ 199 پیگزل ویٹھ اور 215 پیگزل ہائٹ کے ساتھ لگا ہے اس کو آپ یہاں سے آکے اس جنابی علی دو تین یعنی 2x اور 3x بھی نکال سکتے ہیں 2x اور 3x جو یہ جنابی علی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بڑے سائز میں بھی جو ایمیج ہے وہ ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ اس ایمیج کی یا اس ایسٹ کی ویرییشن بھی نکال سکتے ہیں عام طور پر یہ ہم آئیکنز کے ساتھ کرتے ہیں ایمیجز کے ساتھ اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی لیکن بہرحل یہ میں صرف آپ کی انفرمیشن کی لیے آپ کو بتا دی ہے تو یہ سے آپ اس کو ایکسپورٹ آل کر کے ایس پی ایس جی پیگ جس سے اگر یہاں سے ہم پی اور وہ ڈیویلپر اس کو ایمبیڈ کر دے گا ویب سائٹ کے اندر جی تو ہم لوگ نے اس لیسن کے اندر انر پیج دیزائن کیا کلوذنگ برانڈ کے لیے اور آپ لوگ نے دیکھا کہ پریویس لیسن میں ہم لوگ نے یہ جو مین پیج ہے یہ دیزائن کیا جس طرح سے یہ من کلیکشن کا ایک پیج ہو سکتا ہے اس طرح سے کٹس کلیکشن کا پیج ہو سکتا ہے تو آپ اس طرح سے اس فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے یہ تمام پیجز بھی create کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کوئی بھی ویب سائٹ ہے اس کے دیفرن پیجز ہم لوگ اسی حوالے سے کوئی اور چیز ہے سکرین کے لیے ڈیزائن کر کے دیکھیں گے